جی ویلکم باک ناظرین باک ناظرین جی ویلکم باک ناظرین جی ویلکم باک ناظرین نہیں اتحادی دیکھئے اتحادی ایک ریکوائیمنٹ ہے نیشنل ریکوائیمنٹ نیشنل ریکوائیمنٹ کے ریشنل ریکنسیلیشن ہو یقیتی ہو مطلب کہ پاکستان کی ایک گورننس سسٹم چلے ہمارے پاس پچیس امنیز ہیں چھے سنیٹرز ہیں آپ فگرز گیم دیکھ لیجیے اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہوں تو بہت ہی انسٹیبلیٹی آجائے گی کنٹری میں انفیق گورنمنٹ will fall اور دوسری کوئی گورنمنٹ بنتی نہیں ہے فگرز گیم میں تو بیٹر پل پینی پرتی ہے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ الید ہے وہ اس کو آپ ہم کبھی بھی کمپرمائز یا سیکرفائز عوام کا انٹریسٹ نہیں کر سکتے نہ ہم کریں گے نہ ہم نے کبھی کیا ہے ہم ضرور وہ کہتے ہیں کہ it's not that we love the government less it's that we love the people more people more so we have to take the side of the people we have to represent the people when we talk about loving the people more ابھی آپ بجت کے بعد کی پکچر اگر دیکھ لیں آج کے تمام اقبارات وہ بھرے پڑے ہیں basic utilities کے ریٹس مطلب مطلب ہم لوگوں نے جو ہمارے ریپورٹر ہیں جو صحافی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ ریٹس کلیکٹ کیا ہے اتنی بڑی بڑی جمپس ہیں prices میں basic چیزوں کی ڈالوں کی قیمتیں آپ لے لیں آپ آٹے کی قیمتیں لے لیں یہ بہی ڈالیں ہیں جن کے لئے حسین شیخ صاحب کہتے ہیں ان کی قیمتوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے کوئی سبسیڈی ویڈوہ نہیں کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 10-10 روپے پر کیجی جو ہیں وہ prices جو ہیں وہ رائز ہو گئی اگر آپ آج کی خبارات کو اتھا کے دیکھیں ایک آم بات میں کے لئے تو کچھ نہ ہوا ہے تو who loves the people more یا آپ کوئی ایسے کیاٹیگری دکھائیں گے تھی جو لوگوں سے پیار کرتی ہو نہیں آپ دیکھیں اب بھی انشاءاللہ ہماری debate شروع ہونے والی ہے آپ ذرا کائنے اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جدہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کہ کوئی سپیکر نیشنل اسیمبلی میں یا سینٹ میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ لوگوں کے امانگے ان لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ پوری کریں گے آپ نے بالکل صحیح ہٹ کر دیا کہ ہمارا انٹریسٹ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ہم ایک اٹومک پاور ہیں تو ہماری وہ جوڈیشری بحال ہو گئی ہے اور ہماری ایٹیز امیممنٹ آگئی ہے نہیں وہ بھی ہے ڈیموکرائٹک پروسس کے لئے ایک 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 نہیں ہے ایک ایک ہماری لئے وہ ہے کہ غریب کا جو چار بچوں والا گھر ہے وہ کم سے کم چند اپنے بچے کے پیٹ میں ڈالے سونے سے پہلے ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کی روٹی والے آپ حیران ہوں گے کہ سکسٹی پرسنٹ آگئی ہے نانٹی ایک پرسنٹ آگئی ہے پاکستان جو ہے وہ پاورا وہ آم عوام ہیں اور 2% روالے سونے سے وقت کی روٹی ہے اور پاکستان جو ہے 8% of the population of this country is food insecure food insecure this is a very nice figure you're giving اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے کم سے کم لیکھتا ہے اس سے زیادہ ہے بلکل آپ نے صحیح دی ہے بات the problem اس میں ہے کہ جی جس یہ جو روالے جو روالے ہے جی جس نے کبھی بھوک دیکھی نہ ہو جس نے جا کے کبھی بزار سے یہ چیز نہیں نہ ہو جس نے اپنے بچے کے لیے آٹا یا پیاز خریدنا نہ ہو کہ صرف پیاز کی نوٹی کلا دوں اس کو کیا پتا ہے ان چیزوں کی کیمتوں کا اور ہماری کنٹری میں ملک میں یہی ہے ہزایٹنا چیز کیا پتا ہے ہم سوچوں کوی پتا ہے انہوں نے کبزہ کر لیا ہوا ہے حکومت پہ فائننس پہ پاور پہ اس پر تو یہ ہماری بجٹ جو بناتے ہیں elite class بناتے ہیں so it is a budget of the elite for the elite by the elite always democracy امیدوں میں بیٹھے ہیں کہ مس democracy کدھر ہے everybody is looking chasing after her but وہ ہاتھ کسی کے نہیں آرہی جو اصل democracy ہے یعنی کہ جو اپنے آپ کو democracy کی champions کہتے ہیں وہ پہلے مان لے کہ وہ فیل ہو گا پہلے فیل ہو پہلے مان لے مان لے کہ پاکستان کی عوام مان گئی ہے تو اب وہ جو دو پہلے ہیں وہ بھی مان لے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں اور اصل democracy کی طرف آئیں اصل democracy کی طرف بھی نہیں آئیں تو social justice کی طرف آ جائیں social justice کی طرف اگر آئیں گے تو کم سے کم اپنی عوام کے پیٹ میں ایک دو روٹی دن میں ڈال دیں گے اور یہ ایک starting point ہوگا جدر سے ہم آگے جا سکیں ہمارے لئے آپ دیکھیں آپ کی بجٹ پوری آپ پڑھ کے دیکھ لیں 1% یا 1.2% سے زیادہ آپ education پہ لگاتے ہی نہیں ہیں جو کہ education is the future of the nation اگر education ہوگی تو یہ دہشتگردی خطر ہوگی education ہوگی تو law and order ہوگا میں نے کہا ہے نہیں یہ کہ وزیادم صاحب فرماتے ہیں کہ this is the year of literacy ہم نے اس کو جو ہے وہ وقف کر دیا سال کو تعلیم کے لئے اور تعلیم کو فروف دیں گے جو زبانی خرچ کر دیا ہے زبانی خرچ کر دیا ہے زبانی زبانی خرچ کر دیا ہے نانسکولوں میں فیز ہوں گی ہمارے آپ teachers دیکھ لیں it is a disgrace to the nation کہ ہمارے teachers کو ہم بہت انخواہ دیتے ہیں یہ ہم اپنے گھر کے نوکروں کو یا تیکسی ڈرائیورز کو یا اپنے سیکیورٹی گارڈ کو دیتے ہیں this is a disgrace ان کو اگر ہم ریسپیکٹ نہیں دیں گے بچوں کی آنکھوں میں کیا ریسپیکٹ ہے اب ان کو پہلے ریسپیکٹ دیں وہ پھر اچھے اپنے آپ کو بھی تعلیم آفتا زیادہ کریں گے اور بچوں کو بھی زیادہ پھائیں گے اس بات کے اوپر میں تھوڑا صرف وضاحت آپ سے لے لوں کہ اب جو ہے تعلیم اور سہت provincial subject ہو چکے completely کیونکہ اب ہم نے صوبوں کو خودمختاری دے دی ہے autonomy دے دی ہے do you think that in this scenario اگر یہ اتنا دے رہے ہیں تعلیم کو تو ٹھیک ہے بی بی آپ جان کے چھیڑ دیتی ہیں ہم لوگوں کو خاص کریں کہ ہم کو یہ خوبہ ہے provincial autonomy جو ہے یہ ہماری روتے رہے ہم کے لیے خدا کے لیے دو یہ پاکستان کو سٹرونگ کرے گی مضبوط کریں 18th amendment آگئی 18th amendment میں concurrence list جو ہے وہ abolish ہو گئی now ہوئی تو اس وقت سے لے کہ آج تک کوئی ministry بند ہوئی ہے 20 federal ministers نے بند ہو جانا ہے there is no need for 20 federal ministers 20 federal ministers آپ کے لیے ہیں آپ کے لیے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ میں چھٹ دیتیوں صوبوں کو میں صوبوں کو نہیں چاہتی وزیر آزم صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہونا تو چاہیئے لیکن right now on the present setup کی نہیں ہو سکتا عوام کو کھانا ملنا چاہیئے but right now نہیں ہو سکتا عوام کو اچھی education ملنی چاہیئے but right now نہیں ہو سکتا عوام کو health ملنی چاہیئے but right نہیں ہمارے یہ دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ amendment پاس ہو گئی ہے اب یہ topics جانی ہیں صوبوں کو so are you trying to say کہ وہ بھی زمانی زمان خرچ ہو ابھی تک کوئی provincial economy ابھی تک کھنے کو دیکھن نہیں ہے اس بجت میں اس بجت میں کیا ہونے چاہیئے تھا کہ جی allocation of education allocation of health education of environment allocation of any subject وہ جو concurrent list کی 20 federal ministries ختم ہو نہیں ہے وہ ساری ساری صوبوں کو چلی جانے چاہیئے تھی اور ان کے لیے صرف allocation of 5 to 10% ہونے چاہیئے تھی transaction from the federal level to the lower level میں بھول ٹھیک ہے لیکن کیا ابھی کوئی financial confusion بھی exist کرتا ہے صوبوں اور وفاظ کے درمیان کیونکہ revises opportunity دکھا گیا کہ جب وفاظ کا budget آ جاتا تو فوران بعد صوبوں کا budget آ جاتا لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا نہیں وہ اس لیے کہ 20 order federal subjects جو جانی تھی اس کے بعد ہماری over 100 150 departments ہیں وہ بھی جانے ہیں صوبوں کو 250,000 آپ کے government employees ہیں جنہوں نے revert back کرنا صوبوں کو اپنے صوبوں کو تو اب جب وہ process شروع ہی نہیں ہوگا اور شروع ہونے ہی کوئی نہیں دے گا یا کوئی action نہیں دیا جا یا کوئی allocations نہیں رکاوٹ کون ہے آپ نے کہنا شروع ہونے ہی نہیں دیا جائے گا نہیں رکاوٹ دیکھئے ایک تو آپ کی بیوری کریسی رکاوٹ بیوری کریٹس جو ہیں وہ سلو موووی ہوتے ہیں they don't like they love status کو they don't like to be disturbed and when they are disturbed they get very angry اور جب وہ angry ہوتے ہیں پاکستان کی عوام بہت سفر کری جاتے ہیں کبھی 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 دوسرا دوسرا پولیٹکل میں ہے اور پیپلز پارٹی بزاتے خود بھی یہ چیز کو مانتی رہی ہے بٹ وہ پولیٹکل ویل اب ہم تو hope کر سکتے ہیں اور request کر سکتے ہیں یہ بہت